موسیقی گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور پھر وہ ناراضگی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی تو ایسی صورت میں انسان اور نیک کاموں کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی کسرت کرے اور چھپا ہوا صدقہ خاص طور پر جس میں دکھاوا نہ ہو صدقہ جو ہے یہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اگر کسی وقت بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے جس پر آپ کو شدید ندامت اور پریشانی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے حالات میں خرابی ہو گئی کیونکہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں فصلیں سوک جاتی ہیں جانور مرنے لگتے ہیں زلزلیں آنے لگتے ہیں تک کہ یہ قسم کے نقصان ہوتے ہیں جب کہیں کوئی آفت آ جائے اس وقت انسان اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے اسی طرح اپنے آس پاس دیکھیں اپنے نوکروں میں خادموں میں اپنے قریب کی کچھی بستیوں میں ہر طرف یعنی جو مومن ہوتا ہے نا اس کی نگاہ بڑی انسان شناس ہوتی ہے کہ کہاں ضرورت مند ہے وہ وہ ضرورت مندوں سے بھاگے نہیں ضرورت مندوں کو تلاش کرے اور اللہ کی خاطر ان کو دے آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی خاطر دیتے ہیں تو اس کے بڑے وسیع سمرات ہوتے ہیں اس کے بہت سارے پائدے ہوتے ہیں مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ رات کو چھپ کر صدقہ کرے گا تو اس نے رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا تو صبح پتہ چلا کہ اس نے کسی چور کو صدقہ دے دی تو بڑا پریشان ہوا دوبارہ اس نے پھر دینادہ کی اگلے دن اس نے کسی بدکار عورت کو دے دیا اگلے دن کسی امیر آدمی کو اس نے دے دیا کیونکہ اندھیرے میں جو دے رہا تھا پتہ نہ چلا تو اس کو بتایا گیا کہ اس کے صدقے کی وجہ سے چور نے چوری چھوڑ دی بدکار عورت نے بدکاری چھوڑ دی اور امیر تھا شاید یہ تیسرا جو بھی تھا اس نے بھی اپنے عمل جو ہے وہ بدل لیے اس نے بھی اچھا کام شروع کر دیا تو جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے کام کے بہت اثرات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اس کو محسوس کر کے اور لوگ بھی نیکی کے کام